آج ہم دیوانِ غالب کی غزل نمبر 44 پڑھیں گے اس کے دو ہی شیر دیوان میں انکلوڈ کیے گئے ہیں لیکن دونوں بہت خوبصورت ہیں اور وہ شیر یہ ہیں کہ سرمائے مفتے نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کی رہے چشمِ خریدار پہ احسان میرا تو پہلی لائن میں انہوں نے اپنے آپ کو سرمائے مفتے نظر بولا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ غالب صاحب خود اپنے آپ کو سرمے کی امبارڈیمنٹ بتا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سرمہ بیچنے والے ہیں تو سرمائے مفتے نظر کا سرمہ تو آپ کو پتہ یہ کالا پاورڈر آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے آنکھوں کو کالا اور خوبصورت بنانے کے لیے تو کہتے ہیں سرمائے مفتے نظر ہوں کہ وہ ایسا سرمہ جو کی آپ کی سائٹ کے لیے آپ کی نظر کے لیے مفت ہے وہ تو ٹیکنیکلی تو انہوں نے اس کو فری بتایا ہے مفت بتایا ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کی ایک قیمت بھی تہہ کر دیئے سرمائے مفتے نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ میں یہ مفت سرمہ جو ہے دے رہا ہوں لیکن میری قیمت بھی احسان میں اور وہ یہ ہے کی رہے چشم خریدار پہ احسان میرا کہ جو خریدنے اس سرمے کو خریدنے والے کی جو آنکھیں ہیں جب وہ خوبصورت ہو جائیں وہ کالی ہو جائیں اس سرمہ یہ سرمہ ڈال کے تو وہ میرا احسان مانے یا وہ اکنالج کرے کہ کوئی خوبصورت چیز غالب صاحب نے اس دنیا کو دی ہے اب آفکورس غالب صاحب سرمہ بیچنے والے تو ہے نہیں تو اس کیس کے اندر وہ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی شیر و شائری ہے تو وہ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میری شائری جو ہے وہ اس دنیا کے لیے یا اس شائری کی جو انسائٹس جو بینیفٹس ہیں وہ اس دنیا کے لیے مفت میں اویلیبل ہیں یہ سرمہ مفت نظر ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایک قیمت بھی ہے جو میں چاہتا ہوں اور ایک قیمت یہ ہے کہ جب آپ اس شائری کو پڑھیں جب اس کی دیپ انسائٹس کو آپ سمجھیں میرے انداز بیان کو آپ دیکھیں تو آپ غالب صاحب کا تھوڑا احسان مانیں آپ اکنالیج کرے ہیں کہ میں کوئی اچھی چیز اس دنیا کو دیکھے گیا ہوں یہ ہی میری قیمت ہے آپ اس کو انجوائی کریں یہ فریلی آپ کے لیے اویلیبل ہے اس کی انسائٹس ساری لیکن آپ یہ اس بات کا اکنالیج کریں کہ مردہ غالب صاحب جو ہے وہ اچھا کام کر کے کوئی گئے ہیں یہ احسان مانیں اپنے دماغ میں یہ رہے آپ کے کہ غالب صاحب جو ہے یہ اچھی چیز دیکھے گئے ہیں اور ای چنگ جو بات انہ نے کہی ہے ان کی جو تمنا تھی وہ سچ ہو گئی ہے آپ دیکھیں غالب صاحب نے کتنے ٹائم پہلے یہ ایک بات لگی تھی لیکن آج بھی ہم ان کی شہری کو پڑھ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم احسان مان رہے ہیں وہ قیمت جو انہوں نے مانگی تھی وہ ہم دے رہے ہیں تو غالب صاحب کا احسان مان رہے ہیں میں تو مان رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت شہری اس دنیا کو دیکھے گئے تو دیکھیں کتنا خوبصورت شہری ہے پھر سے پڑھ دیتے ہیں سرما مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کی رہے چشمیں خریددار پہ احسان میرا تو آپ اکنالیج کریں بس اس بات کو اکنالیج کرنے یہ غالب صاحب جو اچھی چیز جو ہے اس دنیا کو دیکھے گئے تو there should be like a debt of gratitude on the readers and I think that that wish has come true اچھا اگلا شیئر دیکھیں کہ رخصت نالہ مجھے دیکھ کے مبادہ ظالم رخصت نالہ مجھے دے کی مبادہ ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غمِ بنہا میرا تو نالہ کا مطلب ہے lamentation تو رخصت نالہ means permission to lament تو وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رخصت نالہ دے مجھے permission دے ان نالوں کے ذریعے اپنی intense emotions کو اپنے غم کو express کرنے کی مجھے permission دے رخصت نالہ مجھے دے کہ مبادہ ظالم مبادہ کا مطلب ہے God forbid something like God forbid اور ظالم انہوں نے اپنے محبوب کو کہا ہے cruel کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو کہہ رخصت نالہ دے give me permission to lament otherwise God forbid ایسا نہ ہو کہ تیرے چہرے سے ہو ظاہر غمِ بنہا میرا غمِ بنہا میرا means hidden grief تو کہتے ہیں کہ میرا جو hidden grief ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے effectively یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ he is suffering from this hidden grief وہ اندر ہی اندر ان کے دل کو جلا رہا ہے اور وہ بہت intense grief ہے اس کے اندر بہت شدت ہے تو کہتے ہیں مجھے اپنے نالوں کے ذریعے اس کو express کرنے کی قیمت دے مجھے چیخنے پکارنے کی محلت کی permission دے اے محبوب اگر تو نہیں دے گی and this grief is not hidden grief is not expressed through lamentation تو یہ تجھے بھی impact کرے گا میرے دل کا کی جو آگ ہے وہ تیرے دل کو بھی جلا دے گی اور تیرے چہرے سے بھی تو بھی غمگین ہو جائے گی اور تیرے چہرے سے بھی یہ غمِ بنہا جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جائے گا تو ایسی state خدا نہ کرے ایسی state آئے تو اس لئے تو مجھے ابھی permission دے دے رخصت نالا تھی to express my hidden grief through lamentation رخصت نالا مجھے دے کہ مبادہ ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غمِ بنہا میرا تو یہ دو شیر تھے I think they are beautiful shares and I hope you enjoyed them also thank you